اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر خیر سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو کرنے لگا ہوں سوزوکی کلٹس کی جو کہ دوہزار چار موڈل ہے یہ فور سیل بھی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے انٹیریر ایکسٹیریر اور اس کے انجن کے بارے میں بات کریں گے فائنل میں میں آپ کو اس کا پرائس ٹیک بھی بتاؤں گا لہٰذا ویڈیو انٹر لازمی دیکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے کارز ا لوب انفو کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تک کہ آپ کو ملے میری ویڈیو سب سے پہلے دوستو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کے فرنٹ سائٹ سے تو فرنٹ سائٹ میں آپ اس کے ہیڈ لائٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے گریل کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ آفٹر مارکٹ لگایا گیا ہے بمپر کی ڈیزائن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی فوک لائٹس موجود نہیں ہے اس میں لاہور رجسٹریشن آپ کو ملتی ہے رائٹ سائٹ کے ہیڈ لائٹس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بونٹ کے شائن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بونٹ کے اوپر دو شاورز موجود ہیں جو کہ وینڈ سکرین کی صفائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ رائٹ فینڈر کو دیکھ سکتے ہیں اس میں انڈیکیٹر موجود ہے فینڈر کے علاوہ آپ اس کے ٹائر کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو سمپل ایلائر ریم ملتا ہے ٹائر سائز کے اگر ہم بات کرتے تو اس میں ہمیں ایک سو پچھتر ستر آر تیرہ کا ٹائر ملتا ہے اس کے علاوہ آپ بیک ویو سائیڈ میررز کو دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک کلر کے ہے اور جو کہ باڈی کے ساتھ میچ نہیں کر رہے دور ہینڈلز بھی بلیک کلر ہیں جو کہ باڈی کے ساتھ میچ نہیں کر رہے اس کے علاوہ آپ ڈرائیور سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کے بیک دور کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گارڈی پیلرز کی نیچے ٹوٹل شاور کی گئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک سیڈل وغیرہ موجود ہے بلکہ فریش لک کے لیے شاور کی گئی ہے یہاں پر میرا کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ شاور ہونے کے بعد جو کہ دانے نکلتے ہیں یہ اس کے سائنز ہے روف کو آپ دیکھ سکتے ہیں روف ٹوٹل جنون ہے اس کے علاوہ آپ بھی اس کے ٹرنک کو چیک کرتے ہیں ٹیل لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صحیح حالت میں ہے ٹرنک دور پر ہمارے کارز اینڈ لوب انفو کا پرومو لگا ہوا ہے آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک دونوں پر جوئن کر سکتے ہیں بیک بمپر کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلکل صاف ہے لیفٹ سائٹ پر موجود اس چھوٹے سی ڈور کو آپ فیول ریفیلنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں روکی کلٹس کے فیول ٹینک کے پر اسٹی چالیس لیٹر ہے باقی آپ میررز کی بھی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ کے لیفٹ رینڈل پر یہاں پر کچھ دائغ اور لائنز وغیرہ نظر آ رہے ہیں جو کہ میرے مطابق پینٹ ہونے کے بعد کے آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی کچھ دائغ وغیرہ موجود ہے ایکسٹیریئر کی کنڈیشن چیک کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو اس کے انٹیریئر کا چیک کراتا ہوں یہ اس کے چاوی ہے کوئی ریموٹ وغیرہ موجود نہیں ہے اس میں دور کو ہم اندر سائٹ سے دیکھتے ہیں تو یہ سوزوکی کلٹس وی ایکسل ہے جس میں کمپنی کی طرف سے ہی آٹو میررز ملتے ہیں سٹورج کے لیے ایک چھوٹے سا کمپارٹمنٹ موجود ہے سوزوکی کلٹس کے سٹیرنگ میں کوئی ایس ایر بیک موجود نہیں ہے اور اس میں آفٹر مارکٹ سٹیرنگ کور بھی لگایا گیا ہے آپ سپیڈو میٹر کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سینجی موجود ہے اس میں باقی آپ ڈیچ بورڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف سترہ ہے کوئی سکریچز وغیرہ مجھے نظر نہیں آرہی ڈیچ بورڈ کے لیفٹ سائیڈ میں ایک سٹورج کمپارٹمنٹ موجود ہے اس کے علاوہ لیفٹ دور میں بھی آٹومیٹک میرر موجود ہے اور سٹورج کے لیے بھی ایک کمپارٹمنٹ موجود ہے ڈیچ بورڈ کے سنٹر میں ہمیں دو ایر وینٹس ملتے ہیں اس کے نیچے ہمیں اے سی کنٹرول ملتا ہے جو کہ کلائمٹ کنٹرول بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے نیچے ہمیں ایک ایمپی تری پلیئر ملتا ہے اور ایمپی تری پلیئر کے نیچے ہمیں ایک چھوٹا سا سٹورج کمپارٹمنٹ ملتا ہے جسے ہم اپنا موبائل اور والیٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں بارہ والڈ کا آؤٹپٹ موجود ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ ایک ایش ٹری موجود ہے کلٹس میں ہمیں صرف مینول گیر ہی ملتا ہے جو کہ فائف فرنٹ مینول گیر ہے اس کے پیچھے ہمیں ایک ہینڈ بریک ملتا ہے ہینڈ بریک کے پیچھے ایک ایش ٹری دوسرا بھی موجود ہے جو کہ بیک سیٹ والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں وینڈ سکرن کے قریب ہی ایک لائٹ موجود ہے جس میں بیک میررز کو بھی اٹیچ کیا گیا ہے یہ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سن وائزز موجود ہے اس میں کوئی میرر وغیرہ موجود نہیں ہے ڈرائیور سائٹ کے سن وائزر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی میررر وغیرہ موجود نہیں ہے ابھی ہم اس کے بیک سائیڈ کو چیک کرتے ہیں بیک سائیڈ میں آپ اس کے رائٹ سائٹ کے بیک دور کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں اٹھومیٹک میرر ملتے ہیں دور کلوزنگ ہینڈل کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سیٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سیٹ کے بعد ابھی ہم اس کے ٹرنک اور انجن روم کو بھی چیک کرتے ہیں ٹرنک اوپن کرنے کے لئے آپ یہاں سے اس بٹن کا استعمال کر سکتے ہیں ٹرنک میں سب سے اوپر دو سپیکرز موجود ہیں اس کے علاوہ سینجی بھی موجود ہیں ٹرنک ڈور کو آپ اندر کی سائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں بانٹ اوپن کرنے کے لئے آپ اس جگہ سے ہیلپ لے سکتے ہیں سوزگی کی کلٹس میں ایک ہزار سی سی کا انجن موجود ہے جو کہ پانچ ہزار آر پی ایم پر تری سٹھ ہارس پاور دیتا ہے اس میں کاربوریٹر سسٹم لگا ہوا ہے جو کہ پیٹرول انڈ سینجی دونوں استعمال کرتا ہے نمبر آف سینجر اس میں تری ہے اگر والف میکنزم کے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سوک بارہ والف لگا ہوا ہے والف پر سینجر کی بات کرتے ہیں تو اس میں چار والف لگی ہوئے ہیں یہ دوہزار چار موڈل سزوکی کلٹس ہے جس میں آپ کو لاہور ریجسٹریشن ملتی ہے سلور کلر ہے اور اس کے علاوہ جو پرائس ٹیک ہے وہ ہے ساڑھے پانچ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے آنر کی طرف سے باقی اگر آپ کو گاڑی اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو کارنلی ہمارا چینل لائک کرے سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے فیہ مانے اللہ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی